وزیراعظم آرمی کی دستینے گارڈ آف آنر پیش کیا پاک چین دوست ملک مزید تعدم سے قدم ملاک ہے چلنے کو تیہا سی فیک میں تھرڈ پارٹی کی شراقہ سمیتیس مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخد پاکستان اور چین کے درمیان فلم خبر و اطلاعات کے تبادلے تاون کا مہدہ پاکستان ٹلویجن اور جائنہ میریہ کروک کے درمیان مفاہمتی یاد داشت پر دستخد ہوئے ڈیرہ اسمال خان یوگ قومی شارہ پچاس مزفرہ بات میر فر منگلہ ایکسپریس وے کی فیزیبیلٹی سٹڈی کے حوالے سے مفاہمتی یاد داشت پر دستخد کراوشوی ہیدراباد موٹو بے ایم نائن کراکرم ہائیوے کی ری الائیمنٹ اور سنتی تاون کے فریم ورک کے نفاظ سائنسی اور تقنیقی شعبوں میں میفنگ اور جیو انفرمیشن کے حوالے سے فروٹوکولز رات کے شعبے میں تاون بڑھانے پر مفاہمتی یاد داشت پر دستخد ہو گئے تعلیم صحت انفراسرچر اور سنتی شعبوں پر بھی مفاہمتی یاد داشت اور موہدے ہوئے تاونائی میں خود مختار پاکستان کی جانب ایک اور قدم ایشیا پاک اور ڈائیو ایکسپریس کے چینی کامپنیوں کے ساتھ مہائدے ہو گئے سی ایو شہریار چشتی نے تھرکول گیسیفیکیشن اور الیکٹرک بس مینیفیکچرنگ کے ایم او یوز پر دستخد کیے سی پیک کے اگلے مرحلے میں پرائیویٹ سیکٹر حکومتی تعاون کے ساتھ بھرپور کردار دا کرے گا پاکستان کو ارب روپے کی تیل کی امپورٹ سے نجات ملے گی سابق وزیراعظم آزاد کشمیر تنبیر علیانس کے تینوں بیٹھے گرفتار مشیر آزاد کشمیر حکومت احمد اے سخیر کے بھائی افیف سخیر کو بھی گرفتار کر لیا گیا شیر آزخان نامی شخص نے حراسہ کرنے اور ماننے کی دھمکی دینے کا مقدمہ درش کر آیا ترجمان تنبیر علیانس کے اپے ہیں علیانس تنبیر اور اہل خانہ کو پولس تنگ کر رہی ہے کراچی میں ایک اور سیکیورٹی گارڈ قاتل بن گیا گارڈ کے فارن سے کچھرہ اٹھانے والا دورانے علاج دم توڑ گیا واقعہ تلقلامی پر پیش آیا تھا مقتول گلی کے کنارے بیٹھا آرام کر رہا تھا سیکیورٹی گارڈ نے پہلے بحث کی پھر فارنگ کر دی سیکیورٹی گارڈ رمضان موقع سے فرار ہو گیا ملزن کا ساتھی فرار موقع پر موجود مدعی نے ملزن کو شناک کر لیا پولس کے مطابق حلاق ڈاکو کے فرار ساتھی کے تلاغ جاری حیث لاوچھینی گئی راکم برامت کلفٹن کے علاقے باہت آئیلنڈ میں جاہدات کے تناظر پر شگڑا فارنگ سے ایک شب جام باہت ملزن کو گرفتار کر کے اسلحہ برامت کر لیا گیا لاکت پور میں تھانا شہدانی شریف کے علاقے میں ڈکیتی کی کوشش لاکت پور پولیس نے ڈاکوں کو گھیرے میں لے لیا ڈاکوں کی پولیس پارٹی پر اندہ دھن فارنگ دو پولیس اہلکار شہید ایک کی حالت انتہائی تشویشناک شہید ہونے والوں میں کانسٹیبل محمد شفیق اور کانسٹیبل زشان شامل زلحج کا چاند نظر آ گیا ملک میں ہی دولہ سے سترہ جون کو ہوگی زلحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس شیمن ہے رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدار کے رانچی میں ہوا اس کے لاحظہ رویت حلال کمیٹی کا اجلاس پر شاور میں ہوا شیمن مرکزی رویت حلال کمیٹی نے جلاس کے بعد اعلان کیا کہ ملک میں یکم زلحج آٹھ جون اور دس زلحج یعنی عید و لزہ سترہ جون بروس پیر ہوگی بڑی عید کی بڑی تیاریاں مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا بھاوت آؤ بھی چڑھنے لگا گھر گھر قربانی کے جانور آنے لگے گلی گلی میلا مویشیاں بچے بکروں سے پیار جتا رہے ہیں نوجوان گائے بیلوں کی دیکھ بال کر رہے ہیں ہر طرف رونک ہی رونک ہے مقدمات میں موری زمانت نے توسی کر دی لاہور مدرج نومائی کے مقدمات میں شاممت قریشی سے تفتیش لاہور پولیس کا شاممت قریشی سے تفتیش کا تیسرا دور بھی مکمل تفتیش کا دورانیا ساڑھے تین گھنٹے پر محیط تھا لاہور پولیس کی ٹیم اڈیالا جیل سے واپس روانہ ہو گئی شاممت کا پولیگرافک وائس میچنگ اور فوٹو ایڈنٹیٹیفیکشن ٹیسٹ کیے گئے دوران تفتیش شاممت قریشی نے پولیس ٹیم کے سوالات کے جواب دیئے لاہور پولیگرافک نے نیترمی مارٹننس کے اخلا درخواست پر تحریر حکم دامہ جاری کرتے ہوئے درخواست حماد کیلئے منظور کر لی بورے حکم دامے میں فریقین کو سترہ ستمبر پیشی کے لئے ہدایت کی گئی عدالت نے معاملت کی لئے ٹونی جنرل پاکستان کو بھی طلب کر لیا دو صفات پر مشتمل حکم نامہ جسر شجاہت علی خان نے جاری کیا اسلاعباد ہائی کورٹ نے احمد فرہاد کی بازیابی سے متعلق دائر درخواست نمتا دی جسٹس موسین اخترگیانی نے ریمارکس دیئے مجھے اپنے احکامات پر عمل درامت کرانا آتا ہے سوال احمد فرہاد کی گمشدگی کا ہے احمد فرہاد گرفتاری سے قبل کہا تھا سوال جبری گمشدگی کا ہے احمد فرہاد کی واپسی پر تھانا لوئی بھیر کے تفتیشی افسر ڈیوڈیشن میجسٹریٹ کے سامنے ایک سو سانسٹ کا بیان کرائیں سنو پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی کے سان برسات میں ہر جوہی نباب شاہ کاؤچھو سانگھڑ میں مٹی کا توفان متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے مواصلاتی نظام درہم برہم سولر پینل کو بھی نقصہ نظام زندگی مفلول شجاب آتمی اوالی اور جامپور میں بھی گرچ چمک کے سان بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا کوٹ ادو کے نوانی علاقے سناو میں آسمانی بجلی کرنے سے ایک شک جام بہا گئے ایک زفنی زیارت کے علاقے سنجاوی میں بھی بارش اور یانواری کا سلسلہ جاری کراچی والوں پر ایک اور بجلی بم گراد گیا گیا بجلی دس روپے تک مہنگی کر دی گئی نیپراکہ کے الیکٹرک سارفین کے لیے نوڈیفکیشن جاری بجلی نو مہا کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں مہنگی ہوئی کہ الیکٹرک سارفین سے جون تا سکتمبر اضافی وصولیاں کی جائیں گی لوڈ چیڈنگ اور اوورپلنگ کا ماملہ وامی نماندکان کے ایبان میں پہنچ گیا روشنیوں کے شہر میں آندھیرے نے ارکانی قومی اسمبلی کے طبق روشن کر دیئے قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر ارکانی اسمبلی کی گھنگ کراچی وزیر مملکت نے لوڈ چیڈنگ کا دفع کرنے کی کوشش کی تو کراچی کے ارکانی اسمبلی میں نے آرے ہاتھ دولے لیا کراچی میں امن و امان اور لوڈ چیڈنگ کے مسائل سندھ اسمبلی جلاس میں ایمکیم باگستان کے ارکان کا شور شرابہ سپیکر سندھ اسمبلی عویس قادر شاہ نے کہا سوال پوچھیں ماحول خراب نہ کریں اپوزیشن لیڈر علی خرشیدی بولے وقفہ سوالات سے اہم ستر جانوں کا مسئلہ ہے کراچی میں امن و امان ہمارے لیے اہم مسئلہ ہے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خرشیدی عوصیر تلال شرجیل میمن کے درمیان لفظی کو لاپاری علی خرشیدی بولے کہ کراچی میں سٹریٹ کے راہ میں ستر سے زائی دمبات ہو چکی اس رہر کے بیٹے مارے جا رہے ہیں حیرشن جیل میں من کا جوابی بار بولے کہ ایمکی ایم کی کوشش تھی کہ ایسا بیان دے جسے ان کی سیاست چمکے ایمکی ایم اپنا اصل کام سیاست ہے وہ کرے پی پی اور نو لیگ مل کر پارلیمان کی دھجیاں بکھیر رہی ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کو رجوالہ بنا دیا ہے سینٹ میں جس کی لاتھی اس کی بھینس کا رویہ نہیں چلے گا شبلی فراس کی پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے گیارہ ارب ڈالر کی جائدادیں صرف دبائی میں پکڑی گئی ہیں اور ہم یہاں ایک ایک ارب ڈالر کرس کے لیے رو رہی ہیں پی پی اور نون لیگ نے ہی ہمیں بھیک مانگنے پر لگایا وزیر آزم شہباز شریف نے نون فالا کے بینکوں سے کیش نکالنے پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس میں زافی ہو رہے سیل ٹیکس کی شدہ میں زافی کی تجویز مسترد کر دی نون فالا کے لیے پچاس ہزار روپے سے زائے دقم نکالوانے پر آئے در سفر اشاریہ چھے فیصد ٹیکس بڑھا کر سفر اشاریہ نو فیصد کرنی اور سیل ٹیکس کی شراب میں اٹھارہ سے بڑھا کر انیس فیصد کرنی کی تجویز دی گئی تھی وزیر آزم کی جانب سے پینشن پر ٹیکس ہمیں پیٹولی مصنوات پر سیل ٹیکس لگانے کی تجویز بھی مسترد کر دی گئی آئیم ایف کوئی ٹیکس حدف بارہ ہزار نو سو عرب روپے مقرر کرنے کا مطالبہ انکم ٹیکس جمع کروانے والوں کی تعداد بھی دگنی کی جائے اندہ مالی سال ایف بی آر کو تین ہزار چار سو نوے عرب روپے کے زائد ٹیکس وصولی کرنا ہوگی تاجروں کو ہر صورت انکم ٹیکس نیٹ میں لانے پر زور حکومت کا آئندہ سال ٹیکس حدف حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی ٹیکس شوٹ ختم کرنے پر غور خورات عدویات اور سٹیشنری پر دس پیس سیلز ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز چیر جیسز آف پاکستان قاضی فائزی ساکی سر براہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہائی کورٹ کے تین ججز کی سپریم کورٹ میں تاناتی کے لیے نام پارلمانی کمیٹی کو پھیجوا دیئے گئے چیر جیسز لاہر ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد چیر جیسز سن ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی اور لاہر ہائی کورٹ کے ججز سے شاہد بلاہ کو سپریم کورٹ لانے کی سفارش کی گئے جوڈیشل کمیشن نے ججز کے نام حتمی منظوری کے لیے پارلمانی کمیٹی کو پھیجوا دیئے اسرائیل کی غزہ پر بمباری جاری سہونی فوج کی وستی غزہ میں بمباری سے چوبیس گھنٹوں کے دوران چھتیس فلسطینی شہید ایک سو پندرہ زخمی ہو گئے غزہ پر اسرائیل کی جنگ میں مجموعی طور پر چھتیس ہزار پانچ سو چھاسی افراد شہید اور تیراسی ہزار سے زائد زخمی ہو چکے پاک امریکہ میش میں قومی ٹیم کے ہار پر سوشل میڈیا سالفین ٹیم پر برس پڑے کسی نے کہا کہ تم جیتو یا ہارو تو ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں کسی کو بابر آزم کے اس دیفے کا انتظار کسی نے دوہزہ بائیس تیس والکاف کا ذکر کیا جہاں زمباوی اور احوانستان سے ٹیم بھار گئی تھی اور انتقام کی آگ کیسے ملے گا بہن کے قاتل کا سراغ خوف و دہشت سے بھرپور ہالی ووڈ مووی آڈیٹی کا ٹیرل جاری کر دیئے گیا فلم انیس جولائی کو سلور سکرین کی زینت بنے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے